مدینہ منورہ سے دور کسی جگہ پر ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی جب وہاں سے چراخ کی دھیمی دھیمی چیروشنی محسوس ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس جھوپڑی کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑیا سیاہ رنگ کے کپڑے پر بیچی ہے اور اندھیرہ چھا رہا ہے اس چراخ کے باوجود اندھیرہ بدستور قائم ہے اور وہ غمگین حالت میں یہ شیر پر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو نیک برگزیدہ لوگ تجھ پر درود بھیجیں بے شک تُو نگران اور خدائی فران اور وقت سہر رونے والا تھا کاش مجھے معلوم ہوتا اور خدائی فیصلے مقرر ہیں کیا تم مجھے اور میرے حبیب کو اس گھر میں جمع کر دوگے بڑیا کے یہ دعائیہ کلمات اور محبت سے بھرے ہوئے یہ کلمات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے تو ان کے دل پر اس کا اتنا گہرہ اثر ہوا کہ ان کو گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا اور زار و قطار رونے لگے اس کے بعد اس گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا بڑیا نے پوچھا کون ہے حضرت عمر نے کہا اس وقت آہو بکا کا جو غلبہ تھا تو حضرت عمر نے اپنے آپ کو اس کے سامنے ظاہر کیا کہا میں عمر بن الخطاب ہوں کہنے لگی مجھے عمر سے کیا کام اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطف ہو کر کہنے لگی کہ اس وقت عمر میرے گھر کیا لینے آیا ہے حضرت عمر نے کہا کہ دروازہ کھولو اللہ کرے تم گھبراو نہیں چنانچہ بڑیا نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے پھر فرمایا کہ ابھی جو تو الفاظ کہہ رہی تھی وہ دوبارہ دہرا دے بڑیا نے سارے کے سارے الفاظ دوبارہ دہرا دیے جب فارغ ہوئی تو حضرت عمر نے اس سے کہا اے بڑیا میری ایک درخواست سن لے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا دور خلافت ایک ضرب المثل دور خلافت ہے جن کا حکومت کا عالم یہ ہے کہ سکندر عاظم سے بڑی حکومت کرتے ہیں اور ایک بڑیا سے درخواست کرتے ہیں کہ تُو نے جو اشعار پڑے ہیں ان اشعار میں مجھے بھی شامل کر لے چنانچہ بڑیا نے حضرت عمر سے کہا اچھا عمر تو پھر سن و عمر فغفر لہو یا غفار کہ یعنی اے غفار ہمارے ساتھ عمر کی بھی مغفرت فرما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے اس روایت کو کنزل عمال میں روایت کیا گیا ہے